سار بندی کرنی ہے ان کو یہاں بھلا لو خبفاظی کرامی نہیں تھا حضرت تھوڑا یہ لے لو یہ لے لو محترم یہ نہیں چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو حفیز ہیں وہ بچے ہیں سامنے آلی ایسے بیٹر ایسے دو ایدار دو ایدار اور تقویق سمجھے وطان بیان قوم کران دعوی کلنگی تینڈی چی ایم فرزن اور ایم چی بجرات اسم احمدباد اسم روزان الحمدللہ اللہ باتن چی منی سعادت نصیب کرمی کرمی کرمس کی یہ موچ پنی زندگی مدراتت میں ایوان ایوان آئی ریپورٹ پر بیان کران کہ الحمدللہ میں چی وہ حج کرمی کنسو عمرہ چی موکنی یہ شخصیت اللہ باتن چی نصیب جی ایم چی موکنی زیارت نصیب اور ماشا اللہ ہر واری چی مائی مبارک پور ویاتھار مسمن گزاران یہ ایوان چی چکی ایراد پہنی خانداری مہتون انشاءاللہ آنگ دو ایوانٹی گزارو انشاءاللہ مختصر مانا عبید اللہ صلی اللہ ان بانوالی مسجد مستیمان خاجم روزمید اور دعوت و تبلیگ کس سفرس خاتر چی مو الحمدللہ چینو سفر کرمو اور باقی ملیشیا عرب کے ملکن مزد طائفس مزد مختلف ملکن مزد مختلف جائن من چی الحمدللہ مدعو تبلیگی سفرس مزد انو وقت لگو مد اور مانا عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بلکل سید سید روزان اللہ پاکہ چینو انتنی اعتبار ملکن تا فرمو مد اللہ پاکہ انہیں ہندو کثرت سید 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 اور انہیں کثرت پر دین سید 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 سفرس دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من قدر خیر و خبالا والشکر لمن صور حسن و جمالا والصلاة لمن صلی اللہ علیہ و ملائکتہ و سلاما والشکر لمن اکمل دین و کمالا میرے عزیز محترم بزرگو اور دوستو یہ جو ادارے دینی ادارے مداری دین کی محنتیں جو چل رہی ہیں اس کے کیا کیا فائدے سامنے نظر آ رہے ہیں ان فائدوں کو سمجھیں اور خود ان فائدوں سے لفع اٹھانے کے ارادے کریں ہم آپ کو صرف اس کا نفع بتا دیں ہمارے یہاں ایک صاحب نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اور اس کے والد حافظ بننے والے کے جو والد تھے ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی بڑی عمر میں اولاد ہوئی تھی زندگی میں دین نہیں تھا بہت جائل تھے بڑی عمر میں بڑی محنت سے انہوں نے اپنا کلمہ صحیح کیا اور کچھ صورتیں چار پانچ ہلکوں میں بیٹھ کر سیکھی اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں آیا لیکن ان کو افسوس تھا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اب کم سے کم میرے ایک بچے کو میں حافظ بنا دوں عالم بنا دوں تو یہ میری آخرت کا ذریعہ ہو جائے تو انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا ایک مہینے کے بعد وہی حافظ ہونے والا بچہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا باپ گھر پر آیا ہے اور دروازے پر بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے واسطے میری مدد کر دے بھلا اببا تم اندر تو آ جاؤں نہیں بولے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے بس اللہ نے اتنا کرم کیا کہ جا وہاں تک پہنچ جا وہاں تیری کچھ چیز ہے شاید تجھے کچھ مل جائے بس اتنا خواب دیکھ کر وہ اٹھا وہ دوڑ کے میرے پاس آیا میں نے مولانا ایسا خواب دیکھا میں نے کہا دیکھو مرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ کسی کو خواب میں نہیں آتا یہ عام طور سے آپ بھی اس کا تجربہ کرتے ہوں گے لیکن دو وجہ سے خواب میں آتا ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے نیکیاں تو کچھ ہے نہیں لیکن اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آئی ہو تو اللہ تعالی اس کے ماباد والوں میں اگر کوئی نیک ہے تو خواب میں دکھاتے اس کی حالت کو بتاتے ہیں یا اگر اس کی اولاد بے دین تھی اور مرنے والا بہت نیک تھا تو وہ نیک جو جنت میں جاتا ہے تو وہ اللہ اس سے درخواست کرتا ہے اے اللہ میں نیک بنا میری اولاد نہیں بنی مجھے تو نے اتنی بڑی جنت دے دی تو مجھے موقع دے دے کہ میں جا کے میرے بچوں کو بتاؤں قرآن پاک میں یاسین شریف میں بھی ایک قصہ لکھا ہے ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا اللہ تعالی ان کو دنیا میں آنے کا موقع تو نہیں دیتے لیکن ان کی چاہت پر ان کی اولاد میں سے کسی کو اس کو خواب میں دکھاتے اچھی حالت میں دکھاتے دونوں باتیں سمجھے ہیں آپ لوگ بس یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ یہ جنتی کی چاہت ہے وہ اچھی حالت میں اپنے ماں باپ کو دیکھیں مرنے والے کو تو یہ اپنی زندگی کو بنائیں ان کو موقع ہے ابھی یا اپنے باپ کو بری حالت میں دیکھیں اور انہوں نے احسان کیا ہے کہ تم کو دین دیا ہے تو موقع ہے کہ تم اس کے لئے کچھ حسانِ ثواب کر لو کچھ ذریعہ کر لو اللہ اس کو عذاب سے چھوڑ دی حضرت شیخ رامت اللہ علیہ نے بہت سارے قصے لکھے ہیں لیکن یہ قصہ میرے سامنے کا ہے تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا تم ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھو اور حضرت شیخ نے لکھائے کہ جو آدمی ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کے مرنے والے کو کسی کو بخش دیتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو تم اس پر عمل کر لو تو اس نے ستر ہزار تصویر پانچ دن میں پھول کر دیتا ہے کتنے دن میں پانچ دن میں اس کو بھی تڑپ تھی میں نے میرے باپ کو دیکھا اس آلت میں پھر میں نے کہا آپ دو وقت نماز پڑھو اور دعا مانگو کہ اللہ اس کا سواب میرے والد کو بھیج دے میری طرف سے یہ تحفہ ہے اس کو عذاب سے چھوڑ دے بس یہ ہو گیا ہے اس کے تین دن کے بعد مجھے خواہ ہے کہ میں اس کوٹر پہ نکلا ہمارے شہر کا جو مرکز ہے وہیں سے ہمارے گھر کا راستہ ہے تو مرکز کے پاس سے جب بھی گزرتے ہیں تو ذرا مرکز پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی جماعت آئی ہے کوئی آیا ہے کیونکہ مرکز پہ اکثر مہمان جماعتیں آتی رہتی ہیں پھر ہم رک جاتے ہیں کون آیا ہے کیا نظام کرنا ہے تو میں خواہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مرکز کے پاس سے اسکوٹر لے کے گزرا تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو میں نے کہا بھئی کون لوگ آگئے میں نے اسکوٹر روک دیا خواہ میں میں اندر گیا بیان میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ بیان مولانا یوسف صاحب کر رہے ہیں مولانا الیاز صاحب جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رامت اللہ علیہ انہوں نے بہت قربانیاں دی وہ بہت بڑے ولی آدمی تھی اور میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہے ان کی گودوں میں کھایا ہے تو میں نے خواب میں پہچان لیا میں نے کہا یہ تو مولانا یوسف صاحب بیان کر رہے ہیں اور میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو گزر گئے دنیا سے یہ کیسے آکے بیان کر رہے ہیں پھر جو بیان سننے والے بیٹھے تھے ان کو میں نے دیکھا تو مولانا محمد عمر صاحب تھے بیان میں سننے والوں میں پالنپوری اور منشی علادتار صاحب تھے اور منشی بشیر صاحب تھے یہ سب دلی مرکز کے بڑے بڑے بزرگ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سب گزر گئے یہ سب بھئی یہ بھی سب گزر گئے میں نے کہا بھئی عجیب معاملہ ہے بیان کرنے والے بھی دنیا سے جا چکا سننے والے بھی جا چکے اور یہ لوگ کیسے آگے اور یہ بیان بھی ہو رہا یہ لوگ سن رہے ہیں میں نے کہا بھئی ہوگا اللہ کا نظام اپنے بھی سنو بیان بھی بہت قیمتی آدمی کا ہے تو جو بیٹھ کے بیان سن رہے تھے اس میں ایک صاحب کی پیٹھ میرے پیچھے تھی ان کا وہ بیان کرنے والے کی انہوں نے صرف یہاں رومال ڈالا تھا چھوٹا جو پوچھنے کا ہوتا ہے انہیں چھوٹا عالم لوگ تو بڑے رومال ڈالتے ہیں لیکن یہ چھوٹا اکثر ہمارے جاہد لوگ بچارے نماز میں اس کو بان لیتے ایسا سادہ رومال ڈالا تھا تو میں نے کہا بھئی یہ کون آدمی ہے اس نے تو پین شٹ بھی پہنی ہے میں نے کہا بھئی اس کا چہرہ اگر دیکھنے ملے تو میں اس کو بھی پہچان ہوں تو میں نے خواب میں اس کی پیٹھ پہ ایسے ہاتھ رکھا کیونکہ آدمی کو پیچھے سے کوئی ٹچ کرتا ہے نہیں تو آٹومیٹک وہ پیچھے دیکھتا ہے تو میری نیت تھی کہ میں ٹچ کروں گا تو یہ ادھر مڑے گا تو میں نے جیسے ٹچ کیا تو وہ ادھر مڑا تو وہ اسی حافظ بچے کا باپ تھا میں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو بلے ہاں وہ میرے بیٹے نے توفہ بھیجا تو اللہ نے مجھے ان کے ساتھ کر دیا اللہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دیا میں اس کے لئے کہتا ہوں کہ بہت بڑی دولت ہے آج نیت کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظی عالم بنائیں گے سرات اٹھا کون کون کریں گے بہت اچھا تم دنیا کی تعلیمیں بھی دو میں یہ نہیں کہتا لیکن دنیا کی تعلیمیں وہ دنیا کی ضرورت کے لئے ہے اس سے تم کو دنیا ملے گی ڈاکٹر بناوگے وکیل بناوگے ایڈیوکیٹ بناوگے تو پیسہ ملے گا دنیا بنے گی لیکن قبر میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈاکٹر کی ڈگری کیا ہوئی یا آپ وکیل ہیں یا آپ انجینئر ہیں وہاں تو سوال ہوگا کہ تم آخرت میں جنت کے لئے کیا لے کر آئے گا اور سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہاں وہاں حافظ قرآن کو اور عالم دین کو یہ دو کو بہت بڑے انعام ملیں گے میری بات سمجھ نہیں ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین اور کوئی دونوں ساتھ میں ہو حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی عالم اور حافظ دنیا سے گزر جاتا ہے تو شیطان اپنے لشکر کو جمع کر کے جشن مناتا ہے کیا کرتا ہے خوشیوں کا جشن مناتا ہے اور کوئی مسجد کا عابد ہے عالم بھی نہیں ہے وہ حافظ بھی نہیں ہے وہ عابد مر جاتا تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا تو یہ عبلیس شیطانوں کا لشکروں کا سردار ہے اس کو شیطان پوچھتے ہیں کہ آپ ایک عالم اور حافظ کے مرنے پہ بڑا جشن مناتے ہیں ایک عابد کے مرنے پہ تو تم کچھ جشن ہی نہیں مناتے ہیں حالانکہ عالم اتنی عبادت بھی نہیں کرتا وہ تو بچارہ گھومتا ہے چندے کرتا ہے خدمتیں کرتا ہے نماز پڑھانے جاتا پھر دکان پہ جاتا ہے اور عابد تو مسجد میں بیٹے بیٹے پڑھتا ہی رہتا ہے نمازیں تو عبلیس نے کہا یہ بات میں تم کو کیسے سمجھاؤں چلو میں تم کو پیکٹیکل ایک چیز سمجھا دوں میرے ساتھ چل کے آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ لو تو وہ ایک دن اپنے لشکر کو لے گیا رات کے وقت ایک عابد کے پاس وہ مسجد میں عابد ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا گرمی کا زمانہ تھا تو وہ عابد مسجد کے سین میں سویا تھا تو اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ تم اوپر بادلوں کی طرح چھا جاؤں کیونکہ ہم تو انسانوں کو نظر آتے نہیں ہیں اور ہم کو شکل بدلنے کی اللہ نے طاقت بھی دی ہے ہم صرف نبیوں کی شکل نہیں بنا سکتے باقی کسی کی بھی شکل بنا سکتے تو تم تو شکل مت بناو تم تو اوپر چھا جاؤ اور اوپر سے بجلی کی طرح چمکو کیا کرو یہ سین میں سویا ہے اور میں تمہارا سردار ہوں میں انسانی شکل میں ڈاڑی بھی بنا کے جببہ پہن کے میں اس کے پاس جاتا یہ جھاگ رہا ہے بلے ٹھیک ہے اب یہ سارے اوپر چھا گئے یہ گیا اللہ والے کی شکل بنا کر اور جا کے کہا سام علیکم شیطان بھی انسانی شکل میں جب آتا ہے انہیں تو سلام کرتا ہے لیکن سلام کا جملہ اسلام نہیں بولتا سام بولتا ہے کیا بولتا ہے سام علیکم اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سام علیکم کے معنی تمہارے اوپر موت ہو دشمند ہے ہی ہمارا سلامتی ہو اسلام علیکم کا ترجمہ ہے تو یہ بولتا ہے اسلام علیکم اب وہ ایسا دبا لام دبا دیتا ہے سامنے والا جلدی میں سمجھ دی پاتا ہے تو یہ عابد کہنا لگا کہ بھئی کوئی نیک آدمی آیا ہے باس رہا ہے تو آسمان پہ بجلیاں بھی چمکنے لگی بادلوں میں تو یہ عابد اوپر بھی دیکھ رہا ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی آدمی کون عجیب آیا ہے تو کہنے لگا میں جبرائیل فرشتہ ہوں کیا کہہ رہا اللہ نے میرے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے کہ ذرا اس کو میری قدرت دکھاؤ اور میرا پیغام دے دو کہ تُو نے بہت تحجد پڑی اور بہت نماز پڑی آج سے تیری نماز معاف آج سے تیری نماز تو یہ تو بہت خوش ہوا الحمدللہ اب اسی خوشی کے اندر نیند بھی اڑ گئی اور وہ تو چلا گیا بھئی میں تو پیغام دینے آیا تھا اور اپنے گھر چلا گیا صبح کی نماز بھی غائب زہور بھی غائب اب سارے لوگ ملے آرے وہ عابد کہاں گیا چلو بھلے دیکھیں بیمار بیمار ہے ارے بھلے اللہ تعالی نے میرے اوپے اتنا کرم کر دیا میرا درجہ بہت بڑا دیا میں نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا اور میں نے فرشتے دیکھے اور اللہ کی قدرت دیکھی اس کی تجلی دیکھی تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے تمہاری نماز معاف کر دی بھری بھاسم تب وہ بھی چاہے کوئی عالم نہیں تھے پوچھنے والے وہ بھی سمجھے ہوگا بھئی بہت عبادت کی ہے اس نے اب وہ ابلیس ان کو لشکر کو لے کر گیا دوسری مسجد میں جہاں ایک عالم تھا مسجد کا امام بھی تھا عالم تھا وہ بھی سین میں سوایا تھا بھلے یہاں بھی یہی چکر چلاتے تم دیکھو تو وہ بجلیاں چمکیں اور اس کی ہمت نہیں بڑھی کہ عالم کے سامنے میں چلا بھی جاؤں تو یہ چھپا رہا حالی بجلیاں نہیں گھائی تو یہ عالم نے دیکھا کہ اوپر بجلیاں اور بادل کا زمانہ بھی نہیں ہے اور بادل تو نظر نہیں آ رہے ستارے ہیں اور بغیر بادل کے بجلیاں ہو رہی ہے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا عالم نے یوں کہا اے اللہ تو سب کچھ غیب بھی جانتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کس کو کہہ رہا عالم اللہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ شیطان ابلیس بادلوں میں سے جواب دے رہا ہے جواب کون دے رہا میں تیرا خدا ہوں میں نے تیری نماز معاف کر دی میں نے تیری نماز تو یہ عالم کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم شیطان کمین بھاغ لا حول ولا قوة الا باللہ میرے نبی پر تو نماز معاف نہیں ہوئی اور میروں پر معاف ہو گئی بس یہ کہتے ہی اس کو آگ لگ گئی اور ایسا غصے میں آکے بھاگا اپنے لشکروں کو کہنے لگا دیکھا تم نے عالم میں اور عابید میں کتنا بڑا فرق یہ عالم ہزاروں کو راستہ بتائے گا وہ عابید وہ بوسوں کو کبھی گمراہ بھی کر دے گا بوسوں کو کبھی میں اس لئے کہتا ہوں میں نے تم سے نیتیں کروائی کہ بھئی سب نیتیں کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دین دے اگر ہماری عمریں ہو گئی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں کریں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑی دولت ہے یاد رکھنا اگر کوئی بچے بڑے ہو گئے کسی کو بنائیں کیونکہ ایک حافظ کے لئے ایک حالین کے لئے جو کتابوں میں درجات لکھے ہیں وہ کتنے لوگوں کی قیامت میں مغفرتیں کروائے گا اگر کسی کا کوئی بچہ نہیں ہے یا بچے بڑے ہو گئے کاروبار میں لگ گئے اب پڑھانے کے لائق نہیں ہے میں کہتا ہوں مدرسوں میں جانا اور محتمیم سے پوچھنا کوئی غریب بچہ ہے تو اس کی فیس میں بھروں گا تاکہ اس کے حافظ بننے کا ثواب اس کے عالم بننے کا ثواب مجھے بھی لے کروگے اس لئے کہ اگر تم نے کسی کے بچے کو بھی عالم حافظ بنا دیا تو انشاءاللہ وہ بھی تمہیں لے کر جائے گا اور یہ عالم حافظ کیا کام آئیں گے معلوم ہے یہ عالم حافظ بچے یہ تو جنت میں جانے کے بعد بھی کام آئیں گے جنت میں جانے کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت دینے کے بعد کہیں گے کہ اے میرے جنتیوں تمہیں اور کچھ چاہیے تو وہ سب آپس میں کہیں گے بھئے اللہ بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو کیا مانگیں دنیا میں ایک ہور میں تو جی بڑھ گیا تھا یہاں تو اتنی ساری ہوروں کی لائی لگا دی اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اور چاہیے اتنے کھانے اور نعمتیں دے دی اتنے گتے اور مکان دے دی اتنے باغات دے دی تو پھر یہ عالموں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بھئے اللہ میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اور کیا چاہیے تو ہم کیا مانگیں تو علماء کہیں گے ایک جگہ لکھا ہے اے اللہ آپ کا دیدار ہمیں چاہیے آپ کا لیکن ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء یوں کہیں گے اللہ سے کہو اے اللہ تُو نے قرآن میں جو جملہ کہا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَلَدَيْنَا مَزِيد تو وہ ہمیں مزید دے دے وہ کیا ہے کیونکہ جنت کی ساری نعمتوں کے بعد یہ جملہ بیان کیا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد تو کہ اللہ ہم کو وہ مزید دے دے وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے مزید کے لیے میں تمہارا انتظام کرتا میں مختصر میں تم کو یہ بیان کر دیتا ہوں مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی جنتیں بنائی ہیں ساری جنتوں کے اوپر سمندر ہے کیا ہے؟ سمندر ہے دنیا میں سمندر سائٹ پر ہے وہاں ہمارے جنتوں کے اوپر سمندر بہتے ہیں اور یہ خدا سائنس کے دماغ پر ان کی کھوپڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے ایسا نظام بنائیں گے کہ اگر ان کو جنت ملی بھی کوئی سائنسدان نیک ہوا تو وہ بھی کہے گا کہ یار ایسی سائنس نہیں دیکھی کہ مکان کے اوپر ہی پانی بہتا ہو اور اوپر گرتا نہ ہو مکان کے اوپر آتا بھی نہ ہو اوپر ہی اوپر بہتا ہو تو سمندر اوپر بہیں گے وہ ساتھ سمندر کی طرح گہرائی ہوگی پانی کی اور وہ سارے پانی کو کروز کر جاؤ تو پھر اس کے اوپر عرش لگا ہوا ہے اس کے اوپر اسی کو اللہ نے کہہ دیا ایک جملے میں وکان عرشو اس کے اوپر عرش لگا ہے اس عرش سے بھی اوپر نہ جانے کتنے ہزار مائل کی مسافت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک میدان بنایا ہے وہ میدان اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک آدمی کے لیے تخت ایک ایک آدمی کے لیے کرسی نہیں ایک آدمی کی جگہ نہیں ایک ایک آدمی کے لیے پورا تخت اور بڑی بڑی کرسی ہے ایسے سارے جنتیوں کی پھیلی ہوئی کرسی ہے بہت بڑا میدان ہے سارے جنتی اس میں جمع ہو سکے ان کی ہورے بھی اور اس کے سارے فرشتے بھی وہ اتنا بڑا میدان خدا نے بنا کے رکھا ہے اور وہ میدان کی زمین اللہ کا نور ہے کیا ہے وہ بِنُورِ رَبْ بِحَا کا جو جملہ ہے وہ اس زمین کا ہے ہی سمجھیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرے سارے جنتیوں سے کہہ دو کہ میدانِ مزید میں آ جاؤ میدانِ مزید میں آ جاؤ تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کہاں ہیں کیسے جائے بس اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ وہ سواریاں راستہ جانتی ہے وہ لے جائے اللہ نے ان کو راستے بتا دی ہے تو جنتی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوگا اور جس کا جیسا درجہ جیسی جنت اتنی تیز اس کی سواری ہوگی وہ سواریاں ہواوں میں اڑے گی اور ساتوں سمندر میں گس کے پورا پار کر کے اوپر نکلے گی لیکن جنتی کا بدن پانی سے بھیگے گا نہیں اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں بہت خوشبودار خوشبودار ایک دم ٹھنڈے علاقے سے گزر کے آ رہا ہوں پھر اس کے اوپر آرشہ کے اوپر وہ میدان مزید میں اس کی سواری پہنچے گی تو وہ سواری تو ایک جگہ اتر جائے گی اور اپنے سوار کو ہوا میں چھوڑ گی وہ کہے گا رہے تم مجھے چھوڑ کے کہا جاری میں ہوا میں بھالے اب تو تیری کرسی پہ جائے گا تیرے درجے کا تک تیرے درجے کی کرسی رکھی ہے اللہ کا نظام سارا کومپیٹرائز ہے تو وہ ہی اترے گا بے حکم اللہ بے عمر اللہ تو وہ اپنی اپنی جگہ پر اترے گا اور ہر جگہ ہر ایک کی جگہ اتنی عالی شان ہوگی کہ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا درجہ اس سے کم ہے ہر ایک اپنے آپ میں خوش ہوگا اس میں بڑی عجیب تفصیل ہے نبیوں کی مسندیں ان کی بیٹھکیں اور فرشتوں کی بیٹھکیں یہ ساپ چاروں طرف گیر کے آگے نبیوں کی اور ان کے نبیوں کے چاروں طرف علماء جو اولیاء بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے ان کی مسندیں اور ان کے پیچھے عوام الناس کی مسندیں اور فرشتے سب کو چاروں طرف سے گہرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالی کہیں گے تم لوگوں کو دنیا میں جلسے کا شوق تھا نہیں کیا تھا؟ تم جلسے کرتے تھے نہیں یہ دیکھو آج میرا جلسہ ہے آج میرا جلسہ ہے میری بات سمجھ نہیں اور تم جلسے کہے کہ کرتے تھے تو بولے علم اور قرآن کی تو آج یہ جلسہ بھی علم قرآن کا ہوگا کیسا ہوگا؟ علم اور قرآن کا اللہ تعالی دعود علیہ السلام کو اللہ نے بہت اچھی آواز دی ان سے کہیں گے میرا قرآن سنا وہ اتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھیں گے کہ سارے جنتی جھومیں گے اور ایسے مزے میں آ جائیں گے پھر وہ قرآن ختم ہوگا تو پھر اللہ تعالی کہیں گے اوہ جنتی اوہ اس سے اچھا سناو اس سے بھی اچھا بھلے اسی میں تو ہم جھوم گے اس سے بھی اچھا بھلے اللہ میں سناو بس اللہ تعالی اپنے پیارے نبی سے کہیں گے اے محمد یا حبیبی اقڑا آپ پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس سے بھی زیادہ بہتری ہیں اللہ کے نبی اپنی آواز میں جو قرآن سنائیں گے تو پھر اور زیادہ لوگ مستیوں میں اور نشے میں اور خوب بس ایک دن میں یہ دن اس وجہ سے ہوگی کہ عربی قرآن کو ہم دنیا میں ترجمے میں نہیں سمجھتے لیکن وہاں ہم عربی بھی سمجھیں گے وہاں ہم کیا سمجھیں گے عربی بھی سمجھیں گے اس لیے اللہ کڑی نبی جب قرآن ورہ کٹم کریں گے اللہ تعالی کہیں گے اس سے بھی اچھا سناؤ اس سے بھی اچھا سناؤ اللہ خد پڑھیں گے اللہ خد پڑھیں گے اللہ کہیں گے میرے جنتیوں تم نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور میں سنتا تھا تم نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور میں سنتا تھا آج میں پڑھتا ہوں تم سنو آج میں پڑھتا ہوں تو اللہ جو قرآن پڑھیں گے تو ایسی عجیب آواز ہوگی کہ سارے مزے میں ایسے مدوش ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے یہ میدان مزید کا جلسہ ہوگا میں نے مختصر میں تم کو بیان کر دیا ہے اس لیے ان کو سب سے آگے کی کرسیاں اور آگے کے درجے اس میدان مزید کے جلسے میں دی جائے گی جن کے بچے حافظ ہوں اور جن کے بچے عالم ہوں ان کا بھی اکرام کیا جائے گا اور ان حافظ اور عالموں کو تخت و تاج پہنائے جائیں تو انشاءاللہ نیت کرتے ہو میں آئندہ پوچھوں گا آپ کے یہاں محتمیم صاحب سے کہ نئے داخلے کتنوں نے کیے کون کو نیت کرتا ہے ذرا اٹھاؤ دو بس کرو یہ بہت بڑی دولت ہے میں آپ کو صاف کہتا ہوں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے یہ ایک ایسی دولت ہے کہ ایک بڑے سے بڑا مجرم اگر جج اس کو سزا کا سپریم میں آرڈر کر دے تو جس طریقے سے ایک آتھوریٹی صرف رہ جاتی ہے راشپتی کے پاس کس کے پاس؟ اگر راشپتی کہہ دینے چھوڑ دو قسم خدا کی یہ حافظ اور عالم راشپتی سے کم نہیں وہ اگر خدا کے سامنے آڑ گئے اللہ ماباپ کو لیا بغیر نہیں جاتا تیری جنت مجھے نہیں چاہیے اللہ خود کہیں گے جا اپنے ماباپ کو بھی لے کر جانے بہت بڑی نعمت ہے اپنے گناہوں سے چھوٹنے کا اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ عزاز دیتے ہیں کہ سب کے سامنے جلسے میں جہاں مزید میں عزاز دیں گے تو یہاں ایک چھوٹا سا عزاز ہے کہ نافذوں کو آپ کے سامنے صافہ باندھا جائے اور ان کو سند دی جائے آپ اتمنان اور سکون سے بیٹھے ہیں اللہ نے ان کے بہت بڑے درجے رکھے ہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ محفاظ کرام صور حافظ چھے تو یہ من ہی ناو من انشاءاللہ مفتصابی تعارف کرنا مکمل البتہ اتپیٹ پیمے یہ قرآن پاک اس کن متوجہ کن آئی کرنی کات الحمدللہ ادارہ نظام المکاتب یتاہت الحمدللہ زتو مکاتب چلان تمش کوشش چھی ہوئی کہ ہر گھامس ہر محلس مزگوزاک مکتب شروع گسن یا من قرآن پاک بچ ناظرہ پڑی تین اور پا دارلومن مز داخل گسید قرآن پاک حفظ کرن الحمدللہ ان کے شی مختلف گھامن من زتو مکاتب قرآن چلان سار شہد بچ چھے تھی منمز پڑھان تروہ اساتی زی عزام چھے تتمز مشغول لہذا بکر گزاری شیطی کروا ایک اراد تھی کہ یہ من گھامن مز مکاتب قرآن یہ چھے تم کرن کوشش مکتب شروع کرن تاکہ تا مکتب اس من سانی بچ چھے ناظرہ قرآن پڑھن حافظ قرآن بنن ایم دا اللہ صرف اس مالا مال اور سی سی تم سانی تا بچ سانی تیم لڑکیم کالے جن من چھے یہ من مدرسن منز ینو وقت چھے تین دی سہولت خاطر چھے ایسایڈوی ساتھیو پلوامیس منزی راجپور چوکس منزی نوکیا سینٹر نزدی کتت علاقائی دیہاتی بینک چھے تو پیٹمیز منزل پڑھ چھے سات کمرن پر مشتمل ایک پور کرائی پر روٹموت یا پورس کرائی چھے سات ساس رو پی رہتا تا تیجو اللہ حمدللہ سبو پیٹ شام تائن تون دی سہولت خاطر پانون وقت کرو تا تیجو دردی آکھ فارم دین تات فارمس پر لکو پانون ناو پانون وقت لکو تات وقت تس پر گسیو تائی حاضر تم سات آج تون دی خاطر تا تیجو استاد مہیا سہیکو تے تم سات اللہ حمدللہ تونسی وقت تس پر قرآن پاکش تعالیم دیت انشاءاللہ یہ سہولیت کرو تاکی اتپر کرو عمل اللہ تعالی دین عمل کرنک توفیق تعارف کرنا ہونم انام خاطر شئی من حفاظ کرامن آکھ دستار شریف اور سید سید چھ قرآن مقدس کتاب مبین آمس اور سید سید آکھ کمیزار یہ سالحمدللہ سانی و تحب کے ذمہ دار بستی والیوی انتظام کور ام خاطر دیدی موی پونس تا الحمدللہ یہ انتظام شامدہ میں اعتبار کرنا آکھ کمیزار اور قرآن مقدس شاک کتاب بطور انام اور دستار شریف اور سید سید حافظ قرآن حافظ قرآن یہ طلب آچی ہند استاد محترم حاضر عبد الحمید صاحب تمستی کھاتر شاک قرآن کمیزار آکھ تھانا آمد لہذا یہ من کے دستار بندی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑنیک حافظ صاحب حافظ ارشاد آمد پال صاحب پیتی پورا یہ موکر الحمدللہ سوری قرآن پاک بلکی تقریبا ساروی حفاظوکر مکمل قرآن پاک ناجرہ پیٹر اختتام استعین سوری ایتی قرآن پاک مکمل ارشاد آمد پال پیتی پورا موسیقی پیتی پورا خیال حافظ ارشاد آمد سوری ایتی قرآن موسیقی دویمشی حافظ یاور احمد چیرن ایمان شو سارنی حفاظن آخ قرآن پاک بے کمیزار آخیون نام مسمس دین دویمشی حافظ یاور احمد چیرن ایمشی ساری حافظ ڈسٹرک پلوائم کی بلکہ نزدیکی علاقہ چڑھران پیتی پورا علاو پورا چڑھران ہمشے بالکل نزدیک کی سوروائی اللہ تعالیٰ کنی علاقہ تھی یہ میں علاقہ کشیم اللہ تعالیٰ کنی تک سر سے علاقہ مناور اور باقین علاقہ تھی دین ہی تقلید کرنک توفیق حافظ بلال احمد علاو پورا نبی علیہ السلام و فرمو حافظ قرآن سی قیامت کی دو ون اقرا ورتقی ورتقی کما کنت ترتلو فی الدنیا فین منزلتک عند آخر آیت تقرعوها کسو روز اخک آیت پڑن اور جندیکن درجاتن روز کھسن چون ٹھکان چوتی تھی یہ تنسو قرآن پاک مکمل کریک حافظ محمد عمر شیخ یمتشو روزن چڑرن اشو حدیث مبارک اتن لکھی دیت پویدکن بوڑس انہا لیلہ اہلین من الناس اللہ تعالیٰ شکے خاز گھر ویلکو موز پانین یمتمیسیون مان صحابہ کے نام و قرارز من ہم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام فرمو اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصته اہل قرآن قرآن ویلیم قرآن پاک ایک حافظ آسین اہم گئے خدا ہے سن اہل اور تم سن خواہ یہ منحید استاد حافظ عبدالحمید صاحب یہ مویم چوروے حفاظ کرام تیار کرتے معنی تشریف اور تم تی کرنا و نیتن پنن زیارت اور تم تی رٹن نیتن پنن ننام حافظ عبدالحمید صاحب حافظ عبدالحمید صاحب حافظ باز مین حافظ نو شکریت دوہ سو سے ہمیش پاس آئیے قرآن پاکش نسبت ایمیس انسانس اتا گئی شاہزیم نسبت اللہ تعالیٰ کرین ایسی سائر نے یہ نسبت آتا ایسی کرین قرآن پاکش لگا ہوا تھا حافظ عبدالحمید صاحب یہ موکر ماشاءاللہ ایمی بنوہ تی واریہ حفاظ تیار اور آزگے بیت سواری ہی دی ذریع اللہ تعالی دین یہ موکر دوہ خود دو زیادہ محنت کرنک توفیق وہیں گے سین شاہاللہ دعا ساری حضرات روز و متوجہ کوہند شو اٹھو مئی بروز سنی چروار مغربتہ عشاء جامعہ مسجد شریف کریم آباد اسمنشو مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتمان یوند بیان شرکاتوک درخواست اسلام خاتر مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ لیکھ خدای سننننی دعا چکران پانیس بوائیس خاتر تو فرشت شبک آمین والا کا مزلک آمین اللہ پاکت کرنے چاہییت یہ توی آتا لہٰذا پانی دعا کرنے یہ قبول پانی دل کے ری متوجہ اور پور امت خاتر کرنے دعا چکرانے دعا چکرانے دعا تکستان قبول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمان صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کمان بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی احدک ووعدک مستطعت وعود بک من شر ما سنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بنا دنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الزنوب الا انت اللہم انہا نسألک الہداء والتقاء والعفاف والغناء ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنة وقنادہ بالنار بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنادہ بالنار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بڑے گنےگار بندے ہیں اے اللہ تیری نزبت پر آئے ہیں تیرے دین کی نزبت پر آئے ہیں اے اللہ تو ایسی مجلسوں کو اے اللہ گھیر لیتا ہے فرشتوں سے اے اللہ تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں اے اللہ اس میں بوڑے بھی ہیں اس میں جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو معصوم ہیں اور وہ بوڑے جو قابل رحم ہیں اے اللہ کچھ جوان بیچ میں ہیں جو معاصی سے گرے ہوئے ہیں لیکن دو رحمتیں اور تیسری رحمت کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اے اللہ ایسے موقع پر تو نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آسمانوں میں جب تیری طرف سے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں تو پھر تو دنیا میں ہدایت کے بھی فیصلے فرما دے اے اللہ آسمانوں میں جب تیری طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں تو زمینوں میں ہدایت کے فیصلے بھی عام فرما دے ہر مدرسے کو قبول فرما ان بچوں کو قبول فرما مدرسین کو قبول فرما جنہوں نے محنتیں کی ان کو قبول فرما آنے والے مجمع کو قبول فرما اے اللہ تُو نے اپنے قدرت سے اے اللہ بچوں کے پڑھانے کا نظام پورے ہندوستان میں چلایا اور تُو نے بڑوں کی تربیت کا نظام دعوت کے ذریعے سے چلایا اے اللہ تُو نے دعاؤں کا احتمام تُو نے خانکاؤں کے ذریعے چلایا اے اللہ تُو نے جب اتنا سب احتمام